ایران کے پارلیمنٹ جو سپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل کی عادت ہے مار کر بھاگ جانا اور بعد میں پھر امریکہ کا رول نکلتا ہے امریکہ کی طرف سے خبر دیکھ لیجئے یو ایس آفیشل ہے وہ کنفرمڈ بارہ یو ایس وارشپ جو ہیں پندبیاں مانیے یا جو بحری بیڑے ہوتے ہیں ان کو مانیے وہاں پر بارہ وار پلین جو ہیں میڈل ایس کے اندر ڈیپلوئے کر دیے گئے ہیں ایک خبر اور دیکھ لیجئے محمد ڈائف کمار نے کی بات جو کہتا ہے اسرائیل اس کے بارے میں حماس نے کہا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے کام کو کرنا ہے اسماعیل حانیہ کا جو حملہ ہوا ہے وہ سات سو پچاس میٹر کی دوری سے ہوا ہے جہاں پر ایران کے پریزیڈنٹ کا گھر تھا اس سے سات سو پچاس میٹر کی دوری سے یہ خبر دیکھ لیجئے ایران کی جو علی خامنی صاحب ہیں ان کی نماز جنازہ پلہاتے میں دکھائی دی رہے ہیں اور تہران کا جو بڑا اخبار ہے تہران ٹائمز اس نے اپنے کور ٹائپ کور پر چھاپا کور افدہ تہران ٹائمز آپ کا خون ضائع نہیں جائے گا اسرائیل کا اخبار ہے اس نے کہا کہ اسرائیل کی جو ائر فورس ہے اس نے کارڈینیشن شروع کر دیا ہے یو ایس آرمی سے چونکہ لڑا یہ بڑھنے والی ہے چائنیز کی طرف چائنہ کی طرف سے بھی بیان آیا ہے لیکن میں آپ کو ایران کے بیان کی طرف سب سے پہلے لے کر چلنا چاہتا ہوں کافی سارے چیزیں میرے پاس موجود ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے خبر یہ دیکھیں یہ ایران کے جو ریولیشنری گارڈ ہیں ان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ انگر ریوینج کال گروہ کال گروہ اوور ریسنٹ زائنس ریجیم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر یہ چیف کمانڈر ہیں اسلامی ریولیشن گارڈز کے آئی آر جی سے بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت زبردست حقیقہ کا بدلہ لیا جائے گا دوسری خبر دیکھ لیجئے وہی ہے کہ آئے آئی آر جی سے نے کہا ہے کہ اسرائیل فور ریسنٹ کرائم ایران یہ خبر جو تصویر دیکھ رہے ہیں آپ ایران کا ریسپونس ہے ہانیا اسسسینیشن کے بارے میں کہ کافی زیادہ دردناک ہوگا اسرائیل کا اسرائیل بھی تیاری کر رہا ہے آئی ڈی ایف جو ہے اس نے اپنے تمام سولیر سے کہا کہ جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں لڑائی بہت جلدی ہونے والی ہے حضب اللہ اور ایران کی طرف سے چیف آف سٹاف ایران کے جو ہیں آرم فورس کے میجر جنرل محمد باغیری انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں کرنٹلی متلہ سا جائزہ لے رہے ہیں ریسسٹنس کا کہ کس پرکار سے ہانیا کے بلٹ کا بدلہ لیا جائے اور یہودی افسوس کریں گے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے اس پرکار کا وہ کوئی بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں یہ جو تشویر دیکھ رہے ہیں یہ سردار اسماعیل کوٹھاری ہیں یہ سکسیسر ہے کمانڈر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ بیس اینڈ ایڈوائزر ٹو کمانڈر آئی آر جی سی کے ایران رسپونس ٹو دا ایساسینیشن ہانیا ویل بی سٹونگر دین ان دا پاسٹ پچھلی بار سے زیادہ خطرناک جو ہے ریزلٹ ہونے والا ہے امریکہ نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ بہتر گھنٹے کے اندر ایران کی جو فورس ہیں وہ لانچ کر دیں گے کر سکتی ہیں ایک بہت بڑا حملہ امریکہ کی آفیشل نے اس کو چیتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ خمینی صاحب جو ہیں وہ ہی اس کو اس کو اسائن کر رہے ہیں اور وہ ہی روک سکتے ہیں ایک بڑی خبر اور دیکھ لیجئے امریکہ کا ایک جاسوسی پلین جو ہے وہ لیبنان کے اوپر چکر لگاتا وہاں پایا گیا ہے وہ دیکھ رہا کیا تیاری چل رہی ہے محمد باغیری جو ہیں ایران کے جنرل سٹاف ہیں انہوں نے کہا کہ we and entire axis of the resistance looking at how we will مطلب total جو resistance ہیں وہ کس پرکار سے ہانیا کا بدلہ لیں گی this will definitely happen یہ ہو کر رہے گا we are considering یہ باتیں تمام چل رہی ہیں ہانیا کی طرف سے دیکھ لیجئے کہ ہانیا کے بیٹے کا بیان آیا کہ عبدالسلام صاحب کا کہ my father wish has come true میرے والد کی جو اچھا تھی وہ پوری ہو گئی we are in revolution and the continue struggle with the enemy ہم لگتار اپنے دشمن سے لڑتے رہیں گے اور killing the leaders will not stop the resistance ہمارے leaders کو مار دینا ہمارے resistance کو ختم نہیں کر سکتا ہے اسرائیل کے جو چینل بارہ ہے اس نے لکھایا کہ دوستوں کے official message کیا گیا ہے لیبنان کو اور ایران کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے حملہ کیا result damage under casualty is ready to enter اگر کچھ casualty ہوتی ہیں آپ نے حملہ کیا تو ہم full escalate war میں involved ہو جائیں گے اب یہ بتائیے بیروت میں گس کر مار رہا ہے ایران میں مار رہا ہے گازہ میں بے قصور بچوں کو مار رہا ہے تو یہ کون سی full escalate بتا رہا ہے یہ رشیہ کے پور راشت پتی ہیں میدہ دیو انہوں نے کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے لڑائی کے شانتی کو استحابت کرنے کے لیے بہت صحیح بات ہے مجھے اس پورے اپیسوڈ میں رشیہ کے پور راشت پتی کی بات اچھے لگی کہ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی طریقہ ہی نہیں بچا UNFL ہے تمام بات چیت کا وہ ناٹک تھا امریکہ ناٹک کر رہا تھا اور اسرائیل اپنا کام کر رہا تھا پتین صاحب کا بھی بیان آیا انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں expand cooperation کرنے کے لیے جو اسلامی ورڈ کے لوگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہم cooperation کرنے کے لیے تیار ہیں یہ وہ تمام بھیڑ ہے جو حانیہ صاحب کو تہریان کے اندر میت میں جو ہے جا کر کے شرف حاصل کر رہے تھے یہ چیف جنرل سٹاف ارانیان armed force کا بیان ہے کہ fight against the zainis regime continue more انہوں نے کہا بہت پہلے سے زیادہ خطرناک ہونے والی ہے اور جنہوں نے کام کیا یہ ہیلیکوپٹر سے سین لیا ہے ان کی میت کا ان کی جنازے کا بہت زبردست طریقے کے لوگ ہیں شیعہ سننے ختم ہو چکا دنیا سے اسماعیل حانیہ کی شہادت نے اس خلا کو پر کر دیا یہ دیکھ لیجئے اسماعیل حانیہ کی طرف سے بیان آیا ہے the great man leave us another great man will take this palace ایک مہان آدمی چھوڑ کر گیا لیکن اس کی جگہ دوسری جگہ لوگ آ جائیں گے کسی نے اس کو ٹویٹ کیا تھا اسرائیل no longer has someone to negotiate peace with یہ جو حضب اللہ کے ادھکاری ہیں وہ مارے گئے تھے ان کے جو ہے نا بولڈنگ ہولڈنگ وغیرہ سب لگا دی ہیں ساؤت لیبنان کے اندر USA نے کہا ہے بلنکن کا بھی بیان آیا ہے ایران سے کہا کہ آپ تھوڑا سا رک جائیے اور اس کو جو ہے بلنکن نے کہا during the conversation minister of foreign affair قطر کے منسٹر سے کہا ہے کہ ہمارا message convey کر دیجئے ایران کو اور لیبنانیز moment حجب اللہ کو کہ آپ retaliation چھوڑ دیجئے اور آگے باتچیت کی طرف آ جائیے اس منافع قادمی سے کوئی یہ پوچھے کہ باتچیتی تو چل رہی دھوم دس مہینے سے جو برابر چالیس ہزار سے زیادہ لوگ آپ مار چکے ہیں خامینی صاحب کا بھی بیان آیا ہے چیئرمن اف ایران نیشنل سیکیورٹی سب کے بیانات ہیں دراصل یہ وہ خبر ہے جو سینن نے چھاپیے کہ بلنکن نے پوچھا ہے قطر سے کہا ہے کہ ایران کو تھوڑا سر روکنے کی کوشش کیجئے آپ لیکن یہ یو این کے اندر ایران کا جو بندہ ہے وہ بیٹھا ہے اس نے کہا کہ sponsoring terrorism at یو این same day اسرائیل targeted murder to journalist جو journalist کو بھی اس نے مار ڈالا اس کے بارے میں بات کر رہا ہے یو ایس سیکیٹری کا پورا بیان یہ آپ کی نظروں میں پھر آ گیا ہے اسرائیل کی جو international security ہے اس نے نیتن یاؤ سے کہا کہ بینا ہمارے مشورے کے نکل لیا گا مت شن بیٹھنے جبکہ خامنے صاحب نے کہا کہ پچھلے ایک سال سے تو ایک بنکر میں چھپا ہوا ہے وہیں تو پہانہ کرتا ہے وہیں تو کھاتا ہے ایک سال سے چھپا ہوا ہے نیتن یاؤ کبھی کبھی نکلتا ہے وہ بنکر سے باہر نہیں آتا ہے اتنا ڈر ہے اس کو خیر اسرائیلی جو source ہیں اسرائیل آج سے ہی شروع ہو سکتا یہ بھی خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہے الخصام حماس کی طرف سے بیان آیا ہے کہ الخصام کے محمد ڈائیو جو ہیں وہ زندہ ہیں اور وہ تمام باتوں پر دھیان رکھ رہے ہیں یہ وہ جنازہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا سیریا کی جو ڈیمیسکس میں ایک ادھکاری کو مار دیا جو ایران کے ملٹری ایڈوائزر ہیں وہ تین جگہیں حملہ ہوا ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا عرب کے جو میڈییشن ہے many western eastern and arab میڈیشن میڈیشن are trying to ہجباللہ یہ کیا بتائیں ان کے بارے میں تو مو سے بھی کبھی کبھی غلط بات نکل جاتی ہے یہ تیاری کر رہے ہیں تین اور اب یہ تمام لوگ کے بات چیز سے کوئی بات بن جائے چائنا کے جو foreign affairs ہیں ان کی طرف سے بیان آیا کہ we hope the Palestinian fraction can establish independent state independent state کو وہ کامیاب کریں گے یہ اخبار ہیں میں نے آپ کو بتا چکا ہوں یہ تمام چیزیں میں خبریں آپ کو دکھا چکا ہوں دوستو فلال خبریں یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اسماعیل حانیہ کا کل جمعہ کے روز دوحہ کے اندر دفینہ ہوگا اور ایران کس پرکار سے بدلے لے گا یا حضباللہ کس پارسکار سے لے گا آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ اسرائیل پوری طرح سے بربریت پر اترا ہوا ہے آج بھی اس نے گازہ پر حملہ کیا آپ کو خبر اگر سمجھ میں آتی ہیں میں تو فیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ آج رات بھی حملہ ہو سکتا ہے کل بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے لیکن اب یہ حملہ پہلے جیسا نورہ خشتی والا نہ کھنے وہ پہلے جو ڈال دیا تھے کسی زمانے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسرائیل سرکش ہے تو اس کو جواب سب لوگ مل کر ان کو دینا چاہیے چاہے وہ مصر ہو جارڈن ہو لیبنان ہو ایران ہو سعودی ملک تو کیا دے گا سب کو مل کر کے دینا چاہیے چونکہ یہ بات تیہا ہو چونکہ یو این ہو یا مزاقرات کی میز یہ بے ایمان ہے اور منافق ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی ریکیمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں جیسے خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہن